موسیقی آپ کو بے امالائی قصے اس مزار سے منسلک ہیں بہت مشہور ہیں خاص کر یہاں پر ایک تو طالب ہیں اس کی بڑی شہرت ہے کہ کہتے ہیں کہ جو خارش اور اسکینس ریلیٹڈ جو بیماریاں اس کا علاج اس طالب میں نہانے والے نہانے والے بتاتے ہیں کہ انہیں شفا حاصل ہوا ہے تو بہرحال یہ بھی ایک انٹرسنگ سٹوری ہے لیکن اس کے ساتھ جو اہم ہے وہ ہے جناب اس مزار سے متصل اسی طالب کے ساتھ ایک ایریا مختص ہے مگرمچوں کے لئے اور یہاں تقریباً ڈائی سو کے قریب مگرمچ پائے جاتے ہیں جس کی ایک اپنی روایات ہے جو مقامی روایات کے مطابق یہ بابا فری شکر گنج نے حضرت حسن المعروف سخی سلطان منگوپیر بابا کو عنایت کی تھی اور وہ اپنے ساتھ ان مگرمچوں کو یہاں لے کر آئے تھے تو تیروی صدی میں حضرت منگوپیر بابا عراق سے یہاں تشریف لائے اور یہی پہ ان کا مسکن تھا پھر یہی ان کا مزار ان کی وفات کے بعد مزار یہاں بنا اور عقیدت مند ہر جمعات کو آتے ہیں لیکن یہاں ایک میلہ ہوتا ہے بڑی شہرت اس کو شیدی میلہ کہتے ہیں یہ شیدی جو ہیں بلوچ قبائل میں ایک قبیلہ ہے جو کہ مکران بیلڈ میں رہائش پذیر یہ قبیلہ جو کہ کراچی میں بھی مختلف علاقوں میں خاص کر لی آ رہی ہیں منگوپیر اور کیا کہتے ہیں پرانی سبزی منڈی سے متصل علاقوں میں یہاں بات ہیں اچھا اپنی رنگت کی وجہ سے یہ مشہور ہیں یہ مکرانی صورت کے ہیں اور یہ شیدی کہلاتے ہیں اور یہ اس مزار سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے اور اس مزار کے ساتھ ان مگرمچوں سے ان کا بڑا تعلق ہے تو جو ہر سال یہاں جو محلہ ہوتا ہے ذلحج کے مہینے میں وہ بقاعدہ یہاں پر ان مگرمچوں کو مگرمچوں کو نہلاتے ہیں انہیں غسل دیتے ہیں انہیں خوشبو لگاتے ہیں اور ان کا برڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو یہ ایک پوری سٹوری ہے تو آج کے پروگرام میں ہم پہلے مزار جائیں گے مزار کا تھوڑا سیاہاتہ آپ کو اور ان کے صاحب مزار کا تھوڑا بائیو ڈیٹا بتائیں گے پھر اس کے بعد اصل جو مقام ہے ہمارا مگرمچوں کا جو جوہر ہے یا جس کو آپ طالب کا ہیں وہاں ہم آپ کو لے کے جائیں گے بہت قریب تک لے کے جائیں گے ذرا سنبھل کے رہیے گا اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا ناظرین ہم موجود ہیں حضرت حافظ حاجی حسن المعروف سقی سلطان مگوپیر رحمت اللہ علیہ کے مزار پر یہ ڈسٹرک ویسٹ میں واقع ہے نیا نازباباد سے آپ جب آپ نورت کراچی کی طرف نکلنے کی کوشش کریں گے سرجانی ٹاؤن کی طرف تو اسی راستے میں پرانے زمانے میں تو یہ ایک چوٹی پر واقع تھا لیکن اب کیونکہ اطراف میں عبادی بڑھ گئی ہے تو اب چوٹی کا جو ایک تصور ہے وہ ختم ہو گیا ہے بہرحال تھوڑا سا تعرف آپ کو کرا دیتے ہیں آپ کا اس وگرامی ویسے تو حسن لیکن ایک روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کمال الدین بھی کے نام سے بھی آپ شورت رکھتے رہیں تیریوی صدی عیسوی میں یہاں تشریف لائے جب تتاریوں کا پورے دنیا میں ایک غلہ مچا ہوا تھا تو عرب نسل سے ان کا تعلق تھا پھر یہ ہندوستان تشریف لائے تو بہت شہرت ہے ایک جو وجہ شہرت ان کی ہے وہ ہے ان کے مزار سے متسلک طالعب جس کی حوالے سے دیو مالائی قصے بہت مشہور ہیں ان میں جو مگرمچ ہیں وہ صدیوں سے ہیں یہاں ان کی نسل کی افضائش ہو رہی ہے یہ بھی نہیں معلوم کہ کتنے مر رہے ہیں اور کتنے زندہ ہو رہے ہیں یہ ایک تلسماتی قصہ ہے تو ہم اصل آج کی جو اسٹوری ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے اس مگرمچوں کا جو طالعب ہے اس طرف آپ کو لے کے جائیں گے اور ان کے بارے میں جو قصے کہانیاں ہیں وہ آپ کو بتائیں گے اور کچھ فیکٹس ان فگرز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے دین ناظرین مزار سے متسل جو طالعب ہے جہاں مگرمچ ہیں اور ان کی اپنی ایک کہانی ہے اور ایک ہسٹری ہے اور کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے آپ سامین کے لیے بڑی اس میں آپ کو سننے میں اچھا لگے گا تو کہانی ہم آپ کو سنائیں گے اور مگرمچ جہاں رہتے ہیں اس طالعب تک بھی آپ کو لے کے جائیں گے لیکن یہ اس طالعب کی گزرگاہ کی طرف اگر گزرگاہ دیکھیں آپ تو ایک چھوٹا سا یہ مارکیڈ بنی بھی ہے جس میں کھلونے ہیں ایک طرف ہوتل ہے پکوڑے تلے جا رہے ہیں یہاں پر یہ مختصر دکانیں قائم ہیں تو یہ بھی ایک اپنی دلکشی اس کی دلکشی ہے مزار کی اور خوبصورتی ہے پرانے طرز پر تو آئیے اب آپ کو طالعب کی طرف لے کے چلتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مزار پر آنے والے عقیدت مند یہاں پر خریداری بھی کرتے ہیں اور جب یہاں میلہ لگتا ہے خاص کا شیدی میلہ جو شہرہ افاق ہے پاکستان سمیت پوری دنیا میں اس کی شہرہ تے یہ زلحج کے مہینے میں یعنی کہ ایک مہینے قبل ہر سال یہاں زلحج میں شیدی میلہ لگتا ہے اور شیدی میلہ اس لیے بھی مشہور ہے کہ بلوچ قبائل میں ایک شیدی قبیلہ ہے جو نسلن تو مکرانی ہے ان کا اس مزار سے اور ان مگرمچوں سے بڑا گہرا تعلق ہے تو یوں کہیے کہ روحانی تعلق بھی ہے اس وجہ سے اس کو شیدی میلہ کہا جاتا ہے یہاں پہ گرل لگے میں عام ظاہر کو یہاں اجازت نہیں ہے زیادہ قریب جانے کی لیکن ہم آپ کو قریب بھی لے کے جائیں گے تو یہ ہے وہ طالب تیریوی صدی کا یہ واقعہ ہے جب منگو پیر بابا یہاں آئے تھے تو یہیں انہوں نے سکونت اختیار کی اور چند سال یہاں زندگی گزارنے کے بعد یہیں ان کا انتقال ہو گیا اور یہیں پر ان کا مزار بنا اچھا مگرمچوں کی جو ہسٹری ہے وہ میں قریب سے جا کے آپ کو بتاؤں گا لیکن اس طالب کے بارے میں بابا کی کرامت کا ایک آکس ہے لیکن جو جدید مورخین ہیں آرکیالوجی سے تعلق رکھنے والے جب انہوں نے ریسرچ کی تو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک سیلاب آیا تھا اس سیلاب کے نتیجے میں یہ جو مگرمچ ہیں یہ بھی اسی سیلابی ریلے میں بہ کر یہاں ہے اور پھر اس مقام پر یہ طالب کی شکل میں پانی رک گیا اور باقی پانی اتر جائے اتر گیا تو جس اس کے بعد سے یہ طالب ویسے کیا ویسے ہی ہے یہاں پہ یہ بھی ابھی تک لوگوں کے ذہن میں نہیں آرہا کہ پانی آتا کہاں سے ہے جاتا کہاں ہے یہ مگرمچ ان کی افضائش کیسے ہوتی ہے تو یہ گرل ہے کیمروی میں آپ کو یہاں کے مناظر بھی توصیف صاحب یہ دکھائیے ہیں یہ مگرمچ وہاں پر سوئے ہیں اس وقت ان کا آرام کا وقت ہے اور یہ طالب ہے اور اس طالب کے بارے میں ایک اور شہرت یہ ہے کہ یہ طالب شفا کا ذریعہ بھی ہے حضرت جناب یہاں گزرتے ہوئے ماشاءاللہ بڑی عظمت بھائی ہیں بہت خوبصورت گائک ہیں اور ہر جمرات کو یہاں پر آتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں تو عظمت بھائی اپنی خوبصورت آواز میں تو پہلے میرے خواہ سے آپ ناتیا کوئی کلام سنائیں گے ہمیں حضور پاکشان میں ایک درود تاج یار فروز کا پڑا ہوا اس کی ہم نکل کر سکتے ہیں کوشش کریں گے تو اللہ پاک کامیابی دے ہمیں بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی گہنا بھارا ہوں نال شفات سرور عالم ہی ایک چھٹ سی عالم سارا ہوں حدوں بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہوں میں قربان تینہ تنبا ہوں ہو جنہ نمیلیا نبی ساہارا ہوں ہو جدو پڑا درود میں ساما چوں جدو پڑا درود میں ساما چوں سرکار دی خوشبو آن دیے جدو پڑا درود میں ساما چوں آتے رہتے ہیں جمرات کی جمرات سالوں میں آجاتے ہیں کیسا محسوس ہوتا ہے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے خاص کر اس طلاب کے بارے میں کیا سن رکھا ہے آپ لوگوں نے مقامی لوگوں سے یہی ہے کہ اللہ کی شان ادھر پانی کم نہیں ہوتا ہے اور ماشاءاللہ سے اتنے مغرمچ ہے اللہ پاک کھلا رہا پلا رہا ہے اللہ کے رادہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے جی بابا آپ بہت پرانے ہیں یہ یہ ہمارے بچپن کا ہے یہ پرانے آپ کے بچپن پانی اس کا قدرتی ہے چشمہ ہے نیچے سے چشمہ ہے چشمہ ہے نیچے سے پھوٹتا ہے یہاں سے دیکھو یہاں سے چلیں ہم ذرا خرید جا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھ لو یہاں سے نیچے سے اس کا قدرتی پانی آرہ ہے قدرتی کوئی اس میں ٹھنکر نہیں ڈڑ رہے نہ کم ہو رہے نہ زیادہ ہو رہا ہے نہ برابر ہے برابر ہے وہ وہاں تلک بریئے تھا پھر نیچے ہو گیا ہے قدرتی ہے اس کا کوئی اس میں ٹھنکر نہیں ڈلتا ہے یہ بھی تین سو دانے پہلے دو دانے تھے جوڑا یہ جو چھوٹا کھڑا ہوئے نے اس کی عمر میں میں نے دیکھا تھا جوڑا تھا نرمادہ دو یہ دو سے پھر یہ زیادہ تین سو دانے بن گئے مرپی پھر دفناتے دفناتے کہاں ہیں یہ سوکی جگہ اس کی قبرستان ہے یہ مرپی پھر یہ اوپر آیا جاتا ہے اس کا وزن کم ہو جاتا ہے اور یہ سیلاب میں باری شو میں بار نہیں آتے یہ چوبیس گھنٹہ اس دیوال کے اندر ہی رہتے ہیں اس کو اجازت نہیں ہے بار آنے کی کس نے اجازت نہیں دی ان کو اس کو بابا منگو سلطان نے جو لائے یہ بہت سلطان کے جوئے جوئے بولتے ہیں اس کو جو پنجاب سے جو بھی آتا ہے جوئے کتھے بابا فرید کی ہم لوگ دکھا دیتے ہیں یہ مردہ مغرم مچ ہے خلیفہ صاحب خلیفہ سجاد یہاں کے گدی نشین ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی محبت کرنے والے ہیں عزت دینے والے ہیں اور ہماری ریکویسٹ پہ خصوصی ٹائم اپنے مریدوں کو چھوڑ گئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں پہلے تو اسلام علیکم سر وحالیکم سلام شکر الحمدللہ کیسی یاری چل رہی ہے مغرمچوں کے ساتھ اصل میں کہا ہے کہ یہ جو مغرمچ ہیں پوری دنیا میں نایاب مغرمچ ہیں اس لیے کہ یہ بابا فرید شکر کا جنیمت اللہ علیہ یہ ان کے دیئے ہوئے توفی ہیں ہمارے پاس اور ان کی ایسٹری آپ دیکھیں تو آج میکسیمم ساڑھے آٹھ نو سو سال تو ہو چکے ہیں تقریباً اور یہ کراچی کے پوری سنٹر میں سٹی میں یہ مغرمچ موجود ہیں آپ ریال اسٹیم ان کو دیکھ بھی رہے ہیں قریب سے دیکھ رہے ہیں علاقہ یہ دنیا میں سب سے خطرناک جانوروں میں سے ایک جانور ہے تو بس یہ کہ ہم سے معنوس اس لیے ہیں کہ ان کو ہم اپنی بچوں کی طرف سنبھالتے ہیں بچوں کی طرح پالتے ہیں ظاہر سی بات سے ہم سے ذرا معنوس ہے ابھی میں ریال آپ کو کچھ جگہاں یہ دیکھئے جناب یہ دیکھئے آپ یہ بھی ان کو جگہا رہے ہیں میں بھی فرسٹ ہم بہت قریب ان کی ایج کتنی ہوگی اندازہ نہیں یہ جو بڑے دو نظر آ رہے ہیں آپ کو کتنی عمر ہوگی ان کی میکسیمم پچاس سے تو خیر اوپری ہیں اچھا کسی کی پینسٹ ہے کسی کی ستر ہے اچھا سب سے جو بڑا مغرمچ ہے اس کو مورسواب کے نام سے ہم پکارتے ہیں اچھا اس کی عمر کم سے کم ایک سو بتیس اور پینتیس کی قریب تقریبا ہے ایسی ہے اندر یہ پانی ہے تو مجموعی تعداد کتنی ہے دوستوں کے قریب ہوں گے میکسیمم یہی پلتے ہیں یہی بڑے ہوتے ہیں یہی مر جاتے ہیں یہ جب مر جاتے ہیں کیونکہ یہ بزرگو کی چیزیں دیئے وے تحفے ہیں زہر سی بات ہے پھر ہم ان کو پیکتے نہیں ہیں کسی کو سیل بھی نہیں کرتے ہیں پھر ہماری بڑوں سے یہ روایت ہوتا ہوا آ رہا ہے کہ ان کو گسل دے کے بقاعدہ دفنا دیتے ہیں تاکہ ان کو کسی کو دینے کی اجازت نہیں ہے اسی طرح شیدی قبیلے کا ان مگرمچوں سے کیا عقیدت ہے شیدی کمیٹی کا یہی ہے کہ ہمارے باپ دادا پردادا کہ ان کی بھی اسٹوری آپ دیکھیں کہ تقریباً ساڑھے آٹھ نو سو سال سے ان کی یہی کہ فرس ٹوال جیسے سالگرہ منایا جاتا تھا تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ یہ سمجھتے تھے ان کا جو سالگرہ کا دن آیا ہے جیسے کہ میلہ کا دن ہوتا ہے تو سب سے بڑے کو آر پینانا ایتر لگانا اچھا اس کی جو کاس طور پر میٹھا دینا مگرمچ میٹھا کھاتے ہیں یہ بھی بڑی یونیک بات ہے یونیک اس لیے ہے کہ یہ بابا فرید شکر کا جنہیم تلال ہے اچھا بابا جی کا تو اسٹوری آپ دیکھیں گے تو میٹے کے ساتھ ہی ہے تو اس کے دیئے وے تحفے ہیں اللہ کی مخلوق تو ہے مگر یہ انہی کی دیئے وے تحفے ہیں جو گوش خود جانور ہوتا ہے وہ میٹھا نہیں کھاتا ایسے یہ پوری دنیا میں یہ ریسچ ہے کہ جیسے گورے بھی آتے ہیں ہمارے پاس تو یہ ویڈیوز بناتے ہیں وہ اسی بات پر درہ کنفیز ہو جاتے ہیں کہ یہ میٹھا کیوں کہاتے ہیں اچھا میٹھا اس لیے کہاتے ہیں کہ ان کو ایک تو عادت بنی ہوئی ہے پھر بزرگی کی طرف سے دیئے وے ہمیں تحفے جو ملے ہیں ان کو ہم میٹھا دیتے ہیں تو بڑے شوک سے کہتے ہیں اچھا بات ظاہرین ایسے کہ ان کی مرادیں ہم منتے پوری ہو جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کلیفہ صاحب ہم تو بڑے کچھ نصیب ہیں کہ کرنے والا در کوئی اللہ کی ذات ہے بے شک اللہ ہی سے ہوگا مگر اللہ نے علیہ وسیلہ بنائے ہوئے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اگر ان کو صدقہ جاریہ ہم دیں گے کہ لائیں گے تو یہ بھی ایک اسباب ہے تو اس میں بھی اللہ پاک کی طرف سے انام ملتے ہیں اچھا یہ ان کی دیکھ بال تو گوشت کا احتمام تو محکمہ وقاف اور آپ بھی کرتے ہوں گے ظاہرین بھی کرتے ہوں گے بیمار وغیرہ ہو جائیں تو یہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے سر اصل میں کیا ہے کہ بیماری سے مراد یہ کہ دیکھیں میں تو ریل بھی کہنا چاہتا ہوں یہ بہت ہی آپ نے بہترین بات کی ہے کہ محکمہ کو چاہیے کہ اس کی ایک بجٹ بنایا جائے جو بجٹ آج تک نہیں ہے جی تو یہ تو گوشت خور جانور ان کا گوشت کا کہاں سے بلکل ایسی ہے اس کی کوئی بجٹ نہیں ہے ہمارے پاس سمجھیں آپ یہ سمجھیں کہ کوئی بجٹ ہمارے پاس اس کی بنی نہیں ہے میں ایک میں وقاف کی طرف سے اچھا جو بھی ہے برکاتی والے ایک پونیشن ہے ان کی ہم شکر گزار ہیں وہ پچیس سال سے ہمارے پاس گائیں بیچتے ہیں ہفتے میں ہیک بار مگر ایک گائیں ان کو مناسب نہیں ہیں اس لئے کہ ایک گائیں میں زیادہ زیادہ تین مند دو مند اور بیسے ایک مگرمچ جو بڑا مگرمچ ہے اس کی خوراک کتنی ہے کتا گوشت 20 سے 22 پچیس کلو تو گوشت میکسم گائیں تو کچھ بھی نہیں ایک مگرمچ اگر تقریباً کھائیں تو یہ بزار سی بات ہیں جانوار ہے نیا بندہ کیوں ہوئے تو اسی حوالے سے یہ آپ بچے دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی کم سے کم مشکل سے پانچ کلو گوشت تین کلو گوشت دو کلو گوشت یہ چھوٹے چھوٹے بچے دو یہ بھی کم سے کم خالد ہے تو بڑے کو تو کم سے کم میکسمم کچھ نہیں تو دس سے بارہ پندرہ کلو گوشت تو چاہیے چاہیے مگر ہمارے پاس کبھی کبھار تو ایسے ہوتا ہے کہ فیکس تو ہے نہیں ہمارے پاس تو اس کی اسی طرح بجٹ بنایا جائے اس پر ریم کیا جائے بے زبان ہے میں ہم چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان یہ بھی دیکھو پاکستان کا ایک حصہ ہے تو اس کو کراچی کے بیچ میں یہ نایاب ترین جو چیزیں ہیں ہماری یہاں تو اس کی گرافک کو اتنی اچھی ہونی چاہیے اس کی سیمی اس کی جو ہڑکہ بھی دیکھیں کہ کوئی کوئی صفائی اور کوئی اس کی مرمت نہیں ہے بالکل ایسے یہ صفائی کے حوالے سے تو ایسا ہے کہ تقریباً دس بارہ سال سے اس کی صفائی نہیں ہوئی بجٹ نہ ہو بجٹ نہ ہو تو بجٹ رکے ہی نہیں ہے اچھا میر کراچی میرے پاس دو بارہ ہے اس نے مرتضی واب میں یہ بھی آپ سے ریل کہہ رہا ہوں کہ مرتضی واب کراچی کا جو کراچی میٹرپولیٹن سٹی ہے اس کا جو لوگو ہے گورنمنٹ کا جو لوگو ہے اس میں مگرمچ کو خصوصی طور پر ڈسپلی کیا گیا تاکہ یہ مگرمچ کراچی کی شناخت ہیں منگوپیر بابا کے مگرمچ کراچی کی شناخت ہیں بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس میں میرے جانتا ہے کہ چھٹی اور ساتھویں جماعت میں بھی اس کے بارے میں آپ نے اس کے بارے میں آپ نے دیکھا اس کا دیمی اس لیے کہ ساڑھے آٹھ نو سو سال تو بہت بڑی پیریٹ ہے یہ چوڑی پیریٹ تو ہے نہیں اب پاکستان کو بنے ہوئے پچھتا چیتر ستتر سال ایک بات کہہ رہے ہیں تو یہ تو بیٹچٹ سے بھی پہلے کہ یہ تو برے سگیتا اس زمانے میں تو یہ ایسی ہے تو اس کی جتنی بھی لاج کیا جائے جتنی بھی اس کی ہم گرافک کو بنائیں اچھے کریں تو ہمارے لئے کم ہے کیونکہ باہر سے بھی یوکے سے آتے ہیں یورپ کنٹری سے لوگ آتے ہیں اگر وہ آنکے دیکھ لیتے ہیں اس کی یہ حالت ہے تو وہ کیا سمجھتے کہ یہاں کی گورنمنٹ نے اس کی کیا حالت کر کے رکھی ہوئی تو مکمہ حقاف کو چاہیے کہ اس کی گرافک کو ذرا ایچھلی مگر مجھ یہ انڈے دینے کیلئے ان کو ایک سرفیز اور نرم جگہ چاہیے اسپیس نہیں ہمارے پاس ابھی آپ دیکھیں ہمارے پاس اسپیس تو نام کی کوئی چیزی نہیں ابھی پانی گرین لگ رہے آپ کو کیوں لگ رہے ایسی پرابلم نہیں ہو رہے نہیں تو اس کو میڈیسن کی بھی ضرورت ہوتا تو یہ حوالے سے تو ہمارے لئے بہت پرابلم ہوتا ایک اور شہرت ہے اس جہر کے بارے میں کہ یہ بھی خارش کا علاج ہے سنا ہے بالکل ایسے ہی ہے کیونکہ یہ پانی میں قدرتی ہے اسی سلفر ہے اللہ نہ کرے جزام جیسی بیماری جو خطرناک سے خطرناک بیماری ہے جو وہ خیر کرتے اس پانی کی وجہ سے یہاں پہ ایک گدہ پانی ہے ہمارے قریب بھی وہ بھی ایسی ہے اس میں بھی سلفر ہے اسکین کے لئے کوئی خارش ہو اگر کوئی ایسی پرابلم دانے ہو تو اس کو بھی کیر کرتے ہیں تو اسی حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں کراماتی جو چیزیں ہیں ہمارے پاس بزرگاں نے دیئے ہوئے ان کو ہمیں جتنی اس کی کیر کرے کم ہیں مگر وہی بات ہے کہ پرسان حال نہیں ہے یہاں پر یہاں پہ تو کیا ہے کہ اس قدیمی چیزوں کو یہ تو بے زبان ہیں اچھا پر بزرگوں کی چیزیں ہیں اچھا انسان تو پھر بھی مانگ کے بھی چین کے بھی یہاں کر کے وہاں کر کے بانگر یہ پونڈ میں ان کو یہاں اندر یوں آپ نے اپنی کسٹڈی میں لیا میکمہ حقاف کو تو اس کو چاہیے کہ اس کی بجٹ تو بنایا جائے ہم تو بول بول کے تک گئے اچھا میر کراچی بھی آئے اس نے بھی یہاں وزٹ کیے مرتضی واب نے مجھے کہا کہ کلیفہ صاحب کیا ہوں میں نے برا سر اس کی پونڈ آپ آپ والد دیکھیں اس کی یہ دیکھیں اس کی اس چین پہ اگر اللہ نہ کرے یہ بول دیکھ رہا ہے اس کی میں نے تین تین بار میں نے اپلیکیشن دیئے ہوئے سرکاری طور پر میں نے بولا ہے کہ خدا نہ کہتا ہے یہ اللہ نہ کرے یہ گر گیا تو کتنی ظاہرین اور کچھ بھی آسا ہو گیا تو اس کی ذمہ دار کون ہے تو یہ بھی اس کو بھی آپ دیکھیں کیمرے کی آنکھ دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ بہت ہمارے لئے احساس ہو چکا ہے اس کو بھی وروت اس کی پیچنگ ہونی چاہیے تاکہ یہ کوئی آسے سے بچ جائیں اچھا باقی کبھی ان مگرمچوں نے کسی پر حملہ کیا ہو کبھی ایسا واقعہ ریپورٹ ہوا ہے دیکھیں اصل میں یہ دنیا میں سب سے خطرناک جانوروں میں سے ایک جانور ہے کرکوڈائل اسی گوڑوں کی گرپ ہے ابھی آپ بلی سے دیکھو کیسے یہی تو مسئلہ ہے ابھی بلی نے وہاں چوہائے گے ابھی مگرمچ تو سامنے ہے پیچھے علاقے صرف زائری نے خوف وصل میں اس کا تھا پیچھے سے میاؤ کی ہے تم نے بھلا کئی پیچھے سے تو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں اللہ بہتر کرے گا بہترحال ڈرڈنا بھی چاہیے مگر آپ ہمارے ریپورٹر ہیں قابل اعترام ہمارے پاکستانیوں ہم پاکستانی سے بہت محبت کرتے ہیں ایک دستے کے آپ کے آسرے میں یہاں ہیں اکیلے تو ہم نے بلکل اللہ ہی خطرنا خطرنا آیا ہماری پرائیویسی کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے یہ چیز تو اسی طرح تو اسی طرح ان کی جو دیکھ بال ہونی چاہیے جب یہ مرتے ہیں تو ان کو بقاعدہ طور پر گسل دے کے دفنہ دیتے ہیں ان کو تھیل نہیں کرنا ہے کسی کو دینا نہیں ہے مگر اس پیس نہیں ہے ہمارے پاس پانی کیلئے ابھی جو ہمیں ضرورت ہے دس بارہ سالوں میں سے جو صفائی نہیں اس کو گور کریں میکمہ اوقاف کے اوپی سریں کاس سور پر ہماری ریکویسٹ ہے باقی اللہ بہتر کرنے والا ہے یہ آپ کی اگر حواظ یہ میڈیا کے توصص سے ہماری سی ٹیلویجن کے سکرنگ کے توصص سے اگر عرباب اختیار سن رہے ہیں تو یہ بہت اہم مدہ خلیفہ ساپ نے اٹھایا ہے کیونکہ یہ بے زبان ہے پھر آپ نے ان کو ان چار دیواری کے اندر کیونکہ یہ اس کا تعلق عقیدت سے ہے تو اس کی دیکھ بال تو پھر بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو سب سے بڑا مسئلہ ان کے خوراک کا ہے کہ لوگ عقیدت کے طور پر کتنا لے کر آئیں گے گوش ایک ایک مگرمج جو ہے میں پہلی مرتبہ اتنا قریب آیا ہوں اس سے زیادہ قریب میں نہیں جا سکتا ہوں تو ایک مگرمج کم سے کم پندرہ سے بیس کلو تو ان کا نارمل خوراک ہے اگر آپ کٹ مار مار کی بھی اگر ان کو کھلائیں تو دس کلو تو کہیں نہیں گیا اب ایک مگرمج کو دس کلو اسی طرح یہ تقریباً دو سو کے قریب ہیں تو یہ تو اچھے خاصی رقم بنتی ہے لیکن سندھ گورمنٹ کا کوئی فنڈ نہیں ہے خلیفہ صاحب کہنے کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت البرکات فانڈیشن وہ اپنی مدد وہ ہیلپ کرتی ہے پھر یہاں جو عقیدت مند زائرین آتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں تو اس طرح ان کی دیکھ پال ہوتی ہے لیکن بہرحال ان کی صحت سے تو لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ اچھا خاصا کھاتے ہیں یہ بھی ایک کرشمہ ہے چلیں جی آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو بابا منگو پیر شاہ کے مزار سے متصل جو طالاب ہے اس میں واقع ان مگرمچوں کے بارے میں آپ کو بتایا مختلف کہانیاں ہیں مختلف روایتیں ہیں اب تو فیصلہ اس پر تو ہم کوئی ججمنٹ نہیں پاس کرتے ہیں ان روایتوں میں کتنا دم ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جو ہم نے اپنی بچپن سے دیکھا سنتے ہوئے آ رہے ہیں ہمارے بزرگوں نے اپنے بچپن سے سنتے ہوئے دیکھتے ہوئے وہ آئے ہیں کہ کموں پر دو سو سال تو یہ جو ہمارے بزرگ ہمارے جو گرینٹ فادرز گزرے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہم نے انہی اسی چار دیواری کے اندر ان مگرمچوں کو اسی طرح پھلتے پھلتے پھولتے بڑا ہوتے دیکھا ہے ان کی تعداد بڑھتی ہے گڑھتی ہے لیکن روایت میں اچھا یہ ایک اور امپورٹنٹ آپ کو بتاؤں کہ یہ روایت صرف روایت کی حد تک نہیں ہے بلکہ کہا جاتا ہے کہ بریٹش کالونیل دور میں جب انگریز یہاں پر حکومت کر رہے تھے تو اس وقت ایک سروے ہوا تھا تو آج سے تقریباً کوئی ڈیڑھ سو سال پہلے انہوں نے ایک انگریز مستنف ذہن سے نام نکل گیا نیچے ڈسکرپشن پر آپ ملاحظہ کر سکیں گے کہ انہوں نے اس جگہ کی نشاندی کی اور یہاں کے مگرمچوں کی تلسماتی جو کرشمیں ہیں اس کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ہے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی کیا ہسٹری ہے آج کے پروگرام میں اتنا ہی اللہ نے گے بانا